آپ آئیے ڈیموکریسی میں یہ ادھکار کس نے دیا کہ آپ دیش کو ویدوسوں میں جا کے بدنام کریں گے یہ ادھکار کسی نے دیا آپ کو بلکل نہیں دیا بلکہ اس کے اُلٹے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیش کو بدنام کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جوڈیسری کبجے میں ہے پارلیومینڈ کبجے میں ہے پیگسس لگا دیا ہے ساری سنستائیں کمپرومائز ہیں مچینری کا دو روپیو ہو رہا ہے تو دیش درو کا مقدمہ بھی لگتا ہے یہ سامدانی پرویجن ہے مطلب اپنی جمعباری سمجھو اپنی ڈیوٹی سمجھو اپنی ریسپونس اور راہول گاندی تو میمبر پارلیومنٹ ہیں اور کانگریس کے سینئر لیڈر بھی ہیں دونوں چیزیں ہیں کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور بار بار ایسی باتیں کرتے ہیں کس چیز کو چھوڑا ہے ای بی ایم پہ بھی انہوں نے آروپ لگائے الیکشن کمیشن پہ بھی آروپ لگائے کوئی چیز سپریم کورٹ میں پردان منطری کو انہوں نے کینسی لگی تھی ایک ہی بار ہوا ہے لوگتانتر پہ دھبا جب لگا تھا جب آپ نے ساٹھ سے ستر بار تین سو چھپن کا دروپیو کیا تھا یہ بھول جاتے ہیں چیزوں کو لوگتانتر پہ دھبا جب لگا تھا جب نائنٹی ایٹی فور میں سکھوں کا نرسنگار ہوا تھا بولنے سے پہلے سوچ لیجئے بار بار چھٹی منانے باہر جائیں گے اور وہاں تین چار میٹنگیں کر لیں گے اور ڈادانی میں یا جان بوجھ کر یہ تو آپ خود جانے کس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتی ہے ٹھیک ہے اب ہی دو بیجی جنسہ سب دیکھ رہی ہے اور اس ہی کا نتیجہ ہے گمبیر آروپ گمبیر آروپ لوگتانتر پہ دھبا تب لگا جب امرجنسی ہوئی جب تین سو چھپن کا استعمال ہوا جب سکھ روائٹس ہوئے یہ واجپی جی کا کہنا اور ایک چیز میں یہاں پر جوڑنا چاہتا ہوں کیا راہل گاندھی جی کا چار ہزار کلومیٹر پدیاترہ کے اندر چل لینا لوگتانترک تھا ہے لوگتانترک تھا واجپائی جی ویدوان سپریم کورٹ کے ادھی وقت میرے سوال کا جواب پہلے دے دیجئے میں نے بڑا سیدھا سوال پوچھا ہے ان کا چار ہزار کلومیٹر کے اس پاس پیدل چلنا کشمیر سکرنیا کماری تک لوگتانترک تھا ہے لوگتانترک لوگتانترکو بچانے کے لیے چار ہزار کلومیٹر کی پدیاترہ تھی اور مجھے پرسندتہ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے پرتیسات دیا اور ساتھ نے جڑے اور مخرطہ سے اس بات کو ساتھ میں راہل گاندھی جی کی کہا لوگتانترکو بچانے کے لیے کیا پر ان کا چلنا ان کی انومتی یہ لوگتانترک کیا لوگتانترک چاہے کوئی بھی راجی مجھے طرح جواب دے دیجئے آپ کا جواب بلکل دی ہوئے ایک تیس سیکنڈ میں ابھی بھائی کو اور دیتا ہوں آپ کا کنیکشن ابھی ابھی جڑا ہے اب آج پائی صاحب ویدوان ادھی وقتہ ہے سپریم کورٹ میں جب دلیل دیتے ہیں تو آپ نہیں جانتے راہل گاندھی جی نے دیش کے لیے نہیں پارتی جنتا پارٹی کی ستہ کے لیے اور ستہ کی فوق کے لیے لوگتانترکو ختم کیے جانے کا سوال کڑا کیا برنارڈ مراک کو جانتے ہیں کب لوگتانتر ختم ہوتا ہے میں بتاتا ہوں برنارڈ مراک کو جانتے ہیں بیشو کا سب سے بڑا پروسٹیٹیوشن سینٹر چلاتا تھا بیش چالہ ہے محصوم محصوم بچیاں اس کیاں سے ریکوری ہوئی تھی میگالے میں اس کیاں سے نشیلے پدارت نکلے تھے اتر پردیش میں پکڑایا تھا جانتے ہیں کیا کیا بھارتی جنتا پارٹی میں اس اس پکڑے جانے کے بعد میگالے کے مکہ منتری کے خلاف اپنا امیدوار بنا کر میدان میں اتار دیا تب لوگتانتر کلنکت ہوتا ہے اور لوگتانتر خطرے میں آتا ہے جب سیف اللہ فاروق جو کشمیری بندیتوں کا ہتھیارہ ہے دس سال جیل میں رہ کر آتا ہے اور اجر مسود کا ششی ہوتا ہے ایک سال پاکستان میں ٹریننگ لے کر آتا ہے جب بھارتی جنتا پارٹی کشمیر کے وارڈ نمبر 33 سے اس کو ٹکٹ دے دیتی ہے تب لوگتانتر شرمسار ہوتا ہے جب تاریک احمد میر پاکستان سے ہتیار سپلائی کرنے والا آتاں کی بھارتی جنتا پارٹی ویدان صفحہ کا ٹکٹ چناؤ دے کر لڑا دیتی ہے تب لوگتانتر شرمسار ہوتا ہے جب دیش کے ہمارے کسی کانسلور کا نام لے لاؤ جالیم حسین جیسا آتاں کی بھارتی جنتا پارٹی کا کاری کرتا تب لوگتانتر شرمسار ہوتا ہے جانتے ہیں آپ لوگتانتر کو بچانے کی لڑائی اسی لئے راہول گانتر شرمسار ہوتا ہے جفرز آپ سیدھے جواب دیجئے اور مجھے ایک بات اور بتائیے انہوں نے کہا کہ لوگتانتر کو بچانے کے لئے ہماری پوری کی پوری پدیار ترہتی اور یہ کہا گیا کہ وہاں پر بھی لوگتانتر کو ختم کرنے کی ہر کوچش ہوئی آپ کیا کہیں گے آسطرہ کے بارے میں کیا کہیں گے لوگتانتر اکتی ہے لوگتانتر اکتی ہے اور دوسرا دوپے جی کے سوالوں کا جوا دیکھیں دیپک بھائی ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے شرمسار ہونے کی منی شنکر ایئر یہ جاتے ہیں پاکستان اور وہاں سے یہاں کے elected پرائیم نیسٹر کو جو ڈیموکریٹکلی elected پرائیم نیسٹر کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں تو شرمسار کون ہوا دیش سمسار ہوا کہ یہاں پر ایک منیسٹر رہا ہوا کانگریس کے پارٹی کا جو فیملی کا سب سے نزدیکی آدمی وہ جا کے بات کر رہا وہاں پر کہ کیسے ڈیموکریٹکلی elected پرائیم نیسٹر کو ہٹایا جائے اس سے دیش سمسار ہوتا ہے شمسار ہوتا ہے اور وہ کانگریس پارٹی اس طرح کی چال چلتی رہتی ہے اور سب کو معلوم ہے یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی بینکوں کا credit off take بند ہو گیا تھوڑے دیر پہلے میرا فون کٹ گیا تھا میں ان سے بتانا چاہتا ہوں دیش کی جنتہ کو یہ بھی تو بتا دیجئے کہ 1947 سے چھوہتر سال کی بات کر رہتا ہے 19 ارے چھوڑی یہ بیچ میں نہیں بولا سن لیجی ارے سن لیجی ابھی آپ کے ایک پول کھول رہا ہو تو آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کو جانکاری نہ ہو سن لیجی آپ نے بارے میں سن لیجی آپ نے اپنی کالے کرتود کے بارے میں آپ کے دے آپ کے کالے کرتود کے بارے میں بتا جاتا ہوں کہ 19 دیکھیں 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 ان کا فیڈہ ڈاؤن کیجئے میں کسی کو آڈیو ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا بھے جی ریکویسٹ ہے انہوں نے آپ کی بات کو سممان پورا سنو آپ بھی سممان دیجئے دیکھیں میں نے ان کی بات سنی یہ درتے ہیں ان کو ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس لیے درتے ہیں میں نے سنکھا 1947 سے ارے سنو ارے سنو دوبے جی آپ کو لوگ ایسے نہیں آپ کو نکال رہے ہیں ناکار رہے ہیں کیوں آپ جنتا سے کیوں ناکار رہے جارہے ہیں اس کے لئے بتاتا ہوں 1947 سے 2006 تک دیش کی بیلنشیٹ کا جو سائنس تھا 18 لاکھ کروڑ تھا اور 6 سال میں ان چوروں نے ڈکیتوں نے کانگریس پارٹی کے فروڈسٹر نے ان لوگوں نے اس کو 18 لاکھ سے تین ٹائم اور اس کا کریڈٹ آف ٹیک اس لیے سارے NPN کی NPN کی وجہ سے ہوا ہم نے دیش کو بچانے کے لئے دیش ہیت میں وائٹ پیپر نہیں لائے تھا نہیں تو آپ سارے کے سارے جیل میں ہوتے دس تنبر جو دس جنپت ہے اس کا ہر آدمی ہر مکھیہ اور جو رہنے والے لوگ اس سب اس میں 20% کمیشن کے ساتھ لون بٹوارے تھے تھوڑا پروموٹر لے کے گیا تھوڑا اس کا آپ کا جو دس تنبر کے لوگ لے کے گئے اور کون انبول سب بولنا نہیں چاہتا ہو اس سارے لوگوں نے اپنے دیش کی جلتا دیش کی جلتا کو دیش کو لٹا آرے انگریز کیا لٹو نہیں سنگے ان کو پریشانی ہوتی ہے اس لئے ان کی حقیقت بتا جتے ارے بھائی دنیا میں آپ بول رہے آٹ کوارٹر کی بارے بات کر رہے آپ نے دیش کو لٹا ہمارے ٹرامے میں تو کسی نے آج گورنمنٹ ہے آپ ہر دن ایک نیا اس کا امار عرص ہوتا ہے کوئی بینہ پیسے کے کام نہیں کرتا ہے یہ دکائتوں کی سرکار ہے آج کہتا ہے کہ آج مضبوط اکانومی برائیٹ سپورٹ گلوبل اکانومی برائیٹ سپورٹ لے کر آئی ہے اور اس کے لئے اگر ہم نے ریفارمز کیا تو کیا اور اس کے وجہ سے اگر سلوڈ آل ہوا اکانومی میں تو ہاں کیا لیکن اس کے بعد سے جو مومنٹم آیا وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج سب سے تیز گتی سے چلنے والی اکانومی ہے آپ کلیکشن دیکھئے ہر بہینے میں انڈیریکٹ کلیکشن دیکھئے ڈیریکٹ کلیکشن دیکھئے اور ریفرنڈ دیکھئے ہم جس طرح سے ریفرنڈ بھی کر رہے وہ بھی اپنے آپ مثال ہے اس لیے کہ دیش جنتہ کے لئے اور جنتہ کے ہیت پر کام کرنے والی سرکار ہیں آپ جیسے لٹیرے سرکار لٹیرے یہ کررکٹر پہ زیرو طولرررنس ہے ٹیرررزم پہ زیرو طولرررنس پریوار پہ زیرو طولرررنس تشتی کرن پہ زیرو طولرررنس اور ہاں ہم دیش کو آگے لے جانے میں 100% بھائی اس لئے دیش آگے جا رہا ہے اور آپ کے پارٹی پیچھے جا رہی ہے یہ جان لیدی اور آگے پیچھے نہیں زیرو